ملک بھر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 23906 ہو گئی جبکہ 564 افراد جانبہ ہو چکے ہیں نیشنل کمانڈ این اوپریشن سینٹر کی جانب جاری کردہ داد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا وائرس کے 12196 ٹیسٹ کیے گئے جبکہ 1523 افراد میں اس کی تصدیق ہوئی اس طرح ملک بھر میں کرونا کے مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد 23906 ہو گئی کرونا وائرس کے 6464 مریض سے ہتیاب بھی ہو چکے ہیں پاکستان بزنس کاؤنسل نے آئی ایم ایف کی جانب سے آئندہ مالی سال کے لیے ٹیکسوں کے حدف میں چونتیس فیصد اضافے اور آٹھ سو ارب روپے ٹیکس وصولیاں بڑھانے کی شرط کو کرونا سے متاثرہ پاکستانی معیشت کے لیے اضافی بوجھ قرار دے دیا سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی امین نے ایک کیس کی سماعت میں ریمارکس دیئے ہیں کہ ملک میں نظام عدل تقریباً پہلے ہی ختم ہو چکا سپریم کورٹ میں چیک ڈس آنر کیس میں ملزم کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست کی سماعت ہوئی ملزم ظلفکار احمد پر دو کروڑ سے زائد رقم کے بوگس چیکس نے نکل سام ہے وزارت مذہبی امور کے خلاف قومی اقلیتی کمیشن کی مجووزہ تشکیل پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا گیا شویب سارڈل کمیشن نے سپریم کورٹ میں قومی اقلیتی کمیشن کے مجووزہ قیام پر درخواست دائر کر دی جس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے اقلیتی کاؤنسل کے قیام کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے شویب سارڈل کمیشن تشکیل دیا تھا مسلم ڈیگنون کے رہنما شاید خاکان عباسی نے کہا ہے کہ جلد حکومتی چہرے بھی نیب میں نظر آئیں گے سابق وزیر آزم شاید خاکان عباسی نے انتصاب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب سے سب سے زیادہ تنگ آج خود حکومت ہے پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ نیب میں ترمیم کر لیں ہم نے نیب ترمیم حکومت کو بھیجوا رکھی ہیں لیکن حکومت ترہاں ترہاں کے بہانے کرتی رہی ہے